بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشن بینک ارینہ گرانڈ پر کھیلا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو سیچویشن ہے وہ بالکل ہی وائٹ واش کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے پاکستان کے خلاف اور پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ انگلین کرکٹ ٹیم پاکستان کو وائٹ واش کرنے میں کامیاب ہوتی بھی دکھائی دے گے کل کھیل کا چوتہ روز ہے جہاں پر انگلین کرکٹ ٹیم کو پچپن رن درکار ہوں گے اور آٹھ ویکٹے پاکستان کو درکار ہوں گی اگر اس ٹیس میچ کو جیتنا ہے تو دوسری طرح اگر بات کریں اس ٹیس میچ کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ پہلے پاکستان نے جس طرح بیڈنگ کی تھی اور جس طرح تین سو پانچ ٹن بنائے تھے ایسا لگتا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم پہلی انگلینڈ میں دباؤں میں آ جائے گی لیکن پھر دیکھا ہم نے کہ انگلینڈ کے بیٹرز نے بڑی ضبطت بیڈنگ کا مظاہرہ کیا آخری ٹیلینڈرز نے اور اسکورٹ جو ہے بڑا زبدست تین سو پچپنن ان تک پہنچایا اس کے بعد جب دوسری ایننگ پاکستان کی کھیلی گئی تو پاکستانی بیٹرز ایک طرح پھر ناکام دکھائی دیا اور دوسری طرف انگلینڈ کے بولرز پاکستانی ٹیم پر حاوی ہوتے ہوئے دکھائی دیا پہلے ٹیس میچ کھیلنے والے ہم نے دیکھا کہ بڑا زبدست تھے انہوں نے ڈیبیو میچ کھیلا اور پاکستان کے خلاب جو ہے انہوں نے دوسری ایننگ میں جو ہے پانچ وکٹے حاصل کی پہلے ایننگ میں دو وکٹے لینے میں کامیاب ہو گئے تھے جبکہ دوسری ایننگ میں پانچ وکٹے انہوں نے حاصل کی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جمیل احمد صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہے ان کے ساتھ ہے جعفر حسین صاحب موجود ہے جو اسپورٹس انیلسٹ ہے سب سے پہلے جمیل صاحب کیا جمیل صاحب ہیں کل میچ کا چوتھا روز ہے اور پچپن اندرکار ہیں اب انگلینڈ کو وائٹ واش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اور یہ تاریخ میں پہلی دفع ہوگا کہ انگلینڈ کرکٹیم پاکستان کو وائٹ واش ہے ہوم سریز میں کرتی وی دکھائی دے گی جی بالکل آپ نے درست فرمایا اور میرے خیال میں کل ایک گھنٹے کا کھیل ہو گا اس کے بعد جو ہے نا انگلینڈ جو ہے یہ سریز جیت کر اور وہ انگلینڈ روانہ ہو جائے گا جہاں تک آپ نے بات کیے کہ وائٹ واش کی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا جتنی بھی ٹیمیں پاکستان کے دورے پر آئی ہیں تو کسی بھی ٹیم نے پاکستان کو پاکستان میں کم از کم وائٹ واش نہیں کیا ہے تو یہ ایک بارہ علمیہ ہے اور اس علمیہ کے لیے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ مجھے ذمہ دار کون ہے ذمہ دار پی سی بھی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ذمہ دار یہ لیٹ ٹاپ جو آپ کا چیف سیلیکٹر ہے یہ ہے اور یہ بیٹ کے مصنوعی انداز میں جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم ٹیم کو صحیح کر رہے ہیں اب بہتری کی طرف گامزان ہے اور یہ پاکستان کو چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ جو نا کھیلنے سے منا کر دے اور ٹی ٹوین ٹی ٹی منٹی ٹی بنا لے وہ کھلا کریں ان کا کام niçہ آپ ٹی ٹوین ٹی کرکٹ تو انگلین کے بیٹر سکلتے نظر آرہے ہیں ہم توہ ہم توہ اب سے آج دیکھا کے جس طرح ہم نے آج ہمارے دو تین رن پر آور آج 這 طرح ہمارے تمہارے جس طرح ہمارے دو تین رن پر آور آج اس طرح unsp میں جب دوسری اینگ کا آغاز کیا تو انہوں نے توہ ہمارے دکھا ہم اس پر بھارپور بھار رسکھ کرتے ہیں ان کو باتا ہے پنڈی کی وکٹ کیسے کھیلے گی ملتان کی کیسے کھیلے گی کراچی یہ پورے ہومورک ہے انہوں نے آ کے ان کا پلان تھا جو پلان تھا اس کو ایکزیکیوٹ کے انہوں نے اور جو ہے نا وہ جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے پہلے دن آپ کو باتا ہے کیا کسی پنڈی ہیں پانچ سو سے اوپر رن بنا دینا اور پھر مطلب یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ چھ سو چو سو ٹرن یہ بنائے اور پانچ سو نوازی رن جو ہے نا پاکستان بنا ہے اور ٹیس کا فیصلہ ہو جائے کبھی آپ میں نے تو کرکٹ تاجہ ہی نہیں دیکھا مطلب یا ایسے میچیں اکثر ڈرائی ہوتے ہیں لیکن دوسری انگ میں انہوں نے چھتیس ور کے اندر دو سو چون سو ٹرن بنا کے ان کو ایک ٹارگٹ دے دیا تیس سو تیتالیس رن کا جو کہ آسان لگ رہا تھا لیکن وہ دیکھے نا وہ بھی چوتہ رن سے میچ جیت گئے پھر ملتان کی صورتحالات کے سامنے م؛ بھی چھپیس رن سے میچ جیت گئے تو جس جس پلاننگ سے ہوں اور جس پلاننگ سے کھلنا ہے تو اور ان کے بیٹس میں ان کے بولر ان کے لئے ان کے لئے ان کے تک کیس ایک لائنگ ہوتی ہے نا وہ نظر آرہی ہے قرآنچی کے اندر بھی انہوں نے جس انداز میں کھلنا چروکیا آپ مجھے ایک باتہ ہم نے کیے 304 رن 305 رن چار کی تھیتے ہیں نا چار پنچ کی پچاس کی لیڈ ہی ہمارے انہوں نے پھر وہ کیے نا چلے چیک کر لیے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر انہوں نے تین سو چلے پانچ ان کی ہیں تو انہوں نے انہوں نے ایک سو پہنٹالیس ان کے اوپر ان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ کر دیے تو آپ مجھے بتائیں کہ آخر کے پانچ پلیئر جو ہیں وہ وہ بنا رہے ہیں جنب احلی دو سو نو رن تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو بولنگ ہے یہ کہاں کھڑی بھی ہے مطلب نہ آپ کی بیٹنگ چلے یہ نہ آپ کی بولنگ چلے آپ کس طرح ٹیس میں جی تو یار کبھی سونا آپ نے میں نے تو نہیں سنا کہ دو یا تین جو ہے نا ریگول ہے بولا کے ساتھ آپ جو ہے نا ٹیس میچ کھلنے جا رہے ہیں مجھے کوئی یہ جواب دے دے پی سی بی کا کوئی بھی مطلب یہ کہ یہ جو یہ جو سکلین مشتہاک ہیں یا یہ کہ فائی مشرف کو کیوں کھلایا تھا مطلب فائی مشرف کا اس ٹیس میچ کے اندر کیا کام تھا آپ جب اسپن وکڑ بناتے ہیں پنڈی نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا مطلب یہ چوتھے پاچھے دن جو ہے نا مطلب یہ بریک لے گی ایک سپنر کھلایا آپ نے زائد نحمود کو ملتان کے اندر آپ نے جا کے جب عبرار کو کھلایا تو آپ آپ کو احساس ہو گئے کہ مجھ سے ہم سے غلطی ہو گئے ان کو یہی نہیں بتا کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے کس کو کھلانا ہے جعفر صاحب کے پاس پہلے آتے ہیں جعفر صاحب ہے بڑی زبدست ہے اس ٹیس میچ کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں پر پاکستانی بالنگ کچھ بیتر ضرور نظر آئی تھی پہلے اننگز کے اندر جب تک پاکستانی بالرز ہاں بھی نظر آئے تھے انگلینڈ کے بیٹرز پہ پھر ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے بیٹرن زبدست ہے ہارڈ ایٹنگ شروع کیا اور پھر تین سو پچپن کا مجموعہ سکور بورڈ پہ سجایا پچاس رن کی لیڈ لی دوسری رن میں پاکستانی بیٹرز ہے دو سو سولہ رن پر آؤٹ ہو گئے ایک وقت ایسا تھا کہ بابر اور سعود شاکیل جس وقت ویڈنگ کر رہے تھے صورتحال تھوڑی سی پاکستان کے حق میں دکھائی دے رہی تھی سعود شاکیل نے جو ہے تیرپن سکور کیے بابر نے چمون رن سکور کیے پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیبیو کرنے والے انگلینڈ کی جانب سے ریحان نے پانچ وقت حاصل کی بڑی ضبطس ان کی کارکرتے کی رہی ہے اور اس ٹیس میں اگر ہم بات کرے سارے صورتحال پر تو پاکستانی بیٹرز کہاں ناکام نظر آئے پاکستانی بولرز کہاں ناکام نظر آئے چیف سیلیکٹرز نے جو ٹیم تشکیل دی منیجمنٹ نے جو ٹیم تشکیل دی اس کے اندر فاس بولرز کی آپ کو کمی ضرور نظر آئی ہوگی گو کہ ہم نے دو آل لانڈرز فاس بولرز ٹیم میں شامل کیے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ شہداد امہین سب سے پہلے تو شکریہ جمیل صاحب کے ساتھ آپ نے مجھے یہاں پہ بلالیا اور جمیل بھائی کے جو ہیں نا وہ انیلیسٹ اتنا بہترین ہے کہ ان کے سامنے ہم کچھ بول نہیں سکتے لیکن مقصد یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تینوں ٹیسٹ کھیلے گئے ہیں اس میں انگلینڈ بڑی پلیننگ کے ساتھ آیا تھا اور اس نے رنس کے پیچھے پاکستان کو بھگانا چاہا کہ رنس بنا کے دکھاؤ کچھ کر سکتے ہو اگر تم لوگ بیٹنگ لائن میں اتنے پاور فول ہو تو رنس بنا کر دکھاؤ تو میرے خیال میں اس میں بھی ہم فیل ہوئے اور رنس بھی نہیں بنا سکے ہم پیچھے بھاگتے رہے بھاگتے رہے وہ بھگاتے رہے ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی بڑی اچھی پلیننگ تھے اور یہ چیز ہمیں دکھائی دیئے تینوں ٹیسٹ میں رہے گئی بات آپ کی کراچی ٹیسٹ کی تو کراچی ٹیسٹ کے پہلے دن ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع کے دو ٹیسٹ میں تو انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی تھی لیکن آخری ٹیسٹ میں آپ کو موقع ملا تھا بیٹنگ اچھی کرنے کا آپ نے تین سو چار رنس بنائے پہلے ایننگز میں دوسرے میں دو سو سولہ رنس بنا کے آپ آؤٹ ہو گئے تو میرے خیال میں کراچی کی وکٹ پہ آپ کو دیکھنا ہو سکا تو اب کہاں فیل ہوئے ہماری بیٹنگ لائن بھی فیل ہو گئی بولر کو تو ہم چھوڑ رہی تھے ہم دو سپنر پہ کھیل رہے تھے ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک تو تھا ہی نہیں اس میں پوری سیریز میں ہمارا کوئی ایسا فاسٹ بولر نہیں تھا جس پہ ہم ریلائے کر سکتے تھے کہ کوئی ایک جو اہنا میں جتوا کی دے لیکن جعفر صاحب اس سے فاسٹ بولنگ کے شعبے میں اگر ہم بات کرے تو ہم سیریز تھی آپ کسی وقت بھی کسی بھی فاسٹ بولر کو آوازیں ضرور آتی بھی نظر آئی کہ محمد ابباد سے ہو سکتا ہے تیسرے ٹیس میں کلے یا میر حمزہ لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا ایسا کیوں ہوگا بھائی جب کراچی ٹیس میں سرفراز کو موقع نہیں دیا جب آپ کے رزبان مسلسل فیل ہو رہے ہیں جب ان کو موقع نہیں دیا تو باہر سے کیسے بلوا کے جو اہنا آپ سکوارڈ میں داخل کر لیتے یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا کہ ہم لوگ کیا کریں اس چیز میں نا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ہی نہیں چاہتی کہ کوئی دوسرا آگے وہاں پہ میچ کھیلے یا دوسرا آگے کوئی غالب ہو وہ چاہتی کہ جو ہماری منمانی چل رہی ہے اسی پہ قائم رہے کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ رزبان کا جب مسلسل فیل ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں کراچی ٹیسٹ میں تو سرفراس کو موقع ملنا چاہیے تھا نا بھائی جعفرزا بہر ریحان کے حوالے سے کیا کہیں گے بڑی زبدست آج انہوں نے بالنگ کی پانٹ ٹکٹیں ہاں سے لکھی ہیں دیکھیں شہزا صاحب جو چیز ہم نے دیکھی پورا آپ کو بتا ہے کہ تین دن سے ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں اور ایک ایک چیز بڑا غور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے تو انگلینڈ نے جس طرح بات کی جاری کہ پلاننگ اسی پلاننگ کے تحت وہ بالنگ کر رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ پچ جو ہے نا وہ زیادہ بانس نہیں لے رہی تو فانس بولر بھی جو تھے نا وہ شوٹ پچ پہ کھیل رہے تھے اور آپ کا سپینر جب آیا ہے تو اس نے بھی بالکل مو پہ بال نہیں دی پیچھے رکھے بال کیے جو پیچھے رکھے بال کیے وہ ہمیشہ بیٹری تھی تو اس پہ اس کا فائدہ ہوا ہے سپینرز کو تو یہ جو ہماری بات ہوئی ہے جو ہمارے ماہرین ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ اگری کیا کہ بلکل ایسے ہی چل رہا ہے کیونکہ جو فانس بولر آ رہے ہیں وہ پیچھے سے شوٹ پچ مار رہے ہیں اور پاکستانی بیٹرز کو پریشان کر رہے ہیں اسی پہ آؤٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں بابر آزم بھی اسی طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں آپ کے دیگر پلیئرز بھی اسی طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں دیگر پلیئرز پہ مزید ہے آپ کو جہرے پلاننگ کی بھی بات کریں گے اور دیگر پلیئرز کے حوالے سے بھی بات کریں گے جمیل صاحب سے بات کریں جمیل صاحب ہے پنڈی ٹیسٹ آ رہے ہیں ملتان ٹیسٹ آ رہے ہیں اور پھر ہے نئے نام سے منصوب ہے نیشنل بینک ہے کرکٹ آرینہ گراؤنڈ جو منصوب ہوا ہے اب نیشنل اسٹیڈیم کا چینج ہو کر نام قسمت ہماری بدلی نہیں نہیں قسمت تو بھادنوں کی بدلتی ہے جب آپ نے بزدلی سے کرکٹ کھیلنے ہیں کسما تھوڑی بدلے گی آپ نے آپ جب ایک آپ کا mindset ہے نا defensive mindset انہوں نے آپ کو ایسی جگہ پہ لاکے چھوڑا ہے میدان کے اندر بھاگو کان بھاگو گے بات یہ ہے کہ اتنا اتنا time دیتے ہیں وہ کہ اب نہ آپ نہ ٹیسٹ ڈراؤ ہوگا یا کہ جیتو یا ہاں ہو اس تیلوں ٹیسٹ میں دیکھ لیجی آپ تو یہ جو ہے نا یہ وہ جو اتنا تیز کھیلنے یا ابھی بھی جو وہ کھیلنے ہیں وہ تقریباً ساڑھ چھے کا یہ بھی سے کھیلنے ہیں ورنہ شروع تو انہوں نے بہت تیز کیا دست گیارہ کیا بھی سے کھیلتا پھر وہ سات آٹھ پہ تو یہ جو ان کا جو طریقے کھیل ہیں نا یہ پلاننگ کے تحت کھیلنے وہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا میر حمزہ کی یا محمد عباس کی دیکھ گ' میں آپ کو بتاؤ ایک چیز یہ جو آنا پرست لوگ ہیں نا جنہوں نے دربات کیا دیا کرکٹ کو اور یہ خاص طور پر آپ کے بابا رازم سکلین مشتاک اور جو ہے یہ جو جتنی بھی ٹیم منیجمنٹ ہے رمیز رادگی تو بات ہی نہیں کرو ان سے دو کوئی کار بات کرتا تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں وہ اللہ معاف کرے میں کہتا ہوں بھائی آپ جو ہے نا آپ پی سی بی کے وہ چیرمن ہو آپ جواب دے لوگوں کو یار یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ اگر کوئی صاحبی سوال کر رہا ہے تو اس کو آپ الٹا جواب دیں یہ کام نہیں ہے ان کا آپ کو بتانا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کی ٹیم کھیل لیے یہ اگر یہ ٹیم جب ہارتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں نا یا کہ ہم ظاہر ہے کہ پاکستانی ہیں تو ان کا کیا کام ہے کہ یہ مطلب الٹے جواب دیں مطلب جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں بلکل غلط بات ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے اٹھارہ رکنی ٹیم اننونس کی تھی اس نے ستنہ کھلاری کا آپ نے کھلا دیئے سرفاز کو آپ نے نہیں کھلایا یہ لوگی سسٹرم ہیں دیکھیں یہ ابھی جعفر بھائی بات کریں یہ آنے نہیں دیں گے نا اندر آپ مجھے بتائیں یار کہ کون مطلب میر حمزہ کے اندر اور یہ جو محمد وسیم اس کا ریکارڈ ٹھا کے دیکھ لیں عباس کا دیکھ لیں اور اس کا اٹھا کے دیکھ لیں یہ کون لوگ ہیں جو سیلیکشن کر رہے ہیں جو برب کرکٹ کو برباد کر رہے ہیں کوئی کہنے ملا فہیم نے پہلے انگی میں ایک اور کیا دوسری جنگ میں دو اور کیے میرے بھائی آپ دیکھیں اگر آپ ساتھ بیٹسمن سے جا رہے ہیں تو آپ کو چار ریگولر بولر سے جانا ہے آپ تو لگ رہے ہیں کہ ان کا تو یہ اسی میں ختم ہو جاتے جلدی جلدی کر رہے ہیں وگر یہ ٹائم لے کر رہے ہیں تو اسی میں ختم ہو جائے ہیں یار آپ نے دونوں سے ملا کے ساٹھ اور پینچھوٹر کروا دی ہے پینتیس اوار ابرار سے تیس اوار اس سے کرا دیا آپ نومان سے ہاں نومان سے پہنچے اب اب اگر اس طرح کی آپ وہ اور اس لیے کہ آپ کے بھائی نہیں بولر ایک تو یہ کہ دو بولر آپ کے دو بولر آپ کھلا رہے ہیں ریگولر وہ تو آل لہنڈر ہیں دونوں یار اور وہ تو آپ نے دیکھ لیا آج بھی اس نے جو بھائی آل لہنڈر کی بات ہوئی ہے تو آپ نے سیلیکٹ کیا ڈومیسٹک کرکٹ سے محمد علی کو آپ اگر ان کو پراپر چانس دیتے ہیں دو ٹیسس میچ آپ نے کھلایا یقینا جب کراچی کی ویکٹ پر شاید تھوڑا آپ نے جب وسیم جنئر کو چانس دیا تھا تو اس وقت آپ محمد علی کو ٹرائی کر لیتے تیسرا ٹیس بھی کھلا لیتے تاکہ ان کا کانفرنس لیول شاید زیادہ بہال ہو جاتا کیونکہ پرفارمنس آج سا آج سا وہ تھوڑی سی ویکٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن آپ نے اسے بھی ڈراؤپ کر کر یہ ثبوت دے دیا کہ ڈومیسٹک کے میار سے آپ نے جس پلیئر کو سیلیکٹ کیا تھا وہ بھی ناکام نظر آئے زائد نحمود کو آپ نے کیوں کیوں اٹھایا کوئی جواب دے نا یہ زائد نحمود نے دو میچوں میں بارہ کھلا رہے آؤٹ کی ہیں نا جواب دیں یہ کیوں یہاں پر جب آپ نے سپن وگڈ بنائی ہے تو زائد نحمود کا تو بنتا ہے نا یار اگر آپ کو زائد نحمود کو نواز کو کھلا آپ کو تین سپینر کھلانے تھے اس کے اندر محمد علی کی جو آپ نے بات کیا نا دیکھیں میں دوں یہ ڈومیسٹک ہے نا اس میں دو سو دھائی سو لڑکے کھیل لیں نا ہر لڑکا پاکستانی ٹیم میں نہیں آتا دیکھیں اس کا ایک ٹائم تھا نا وہ پیک ٹائم یہ گزار چکا ہے نا اب آب اس کو لے کر آرہے نا اس سے جب آپ کے بعد اچھے بولر ہیں وہ بھی ڈومیسٹک کھیل لیں مطلب جیسے میر حمزہ کی ابھی بات ہو رہی ہے یا عباس کی بات ہو رہی ہے تجربتار ہیں یہ یہ جو ہے نا یہ اس کو لا کے ایسے ٹیم کے سامنے چھوڑ دیا فلائٹ پیچز کے اوپر کہ جو اس نے جتنی محنت کی ہے وہ سب اس کی بھرواد ہو رہے ہیں تاریخ میں ہم شاید دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی بالنگ لائن فاز بالنگ لائن فلاپ ہوتی میں نظر آئی دنیا پاکستانی فاز بالنگ سے ڈرتی ہوئی نظر آئی ماضی میں لیکن ہم نے شاید اپنا سٹیکچر خراب کر دیا یا سیلیکشن ہماری اچھی نظر نہیں آ رہی جس کے باعث جو ہے ہمارے فاز بالر یا تو سیلیکٹ سیلیکٹر اس کو نہیں کر با رہے بھائی ایک بات بتائیے نا جب میں اسی پروگرام میں جب بیٹھ کے بولیا گیا تھا کہ ہاروس روز کو انہوں نے غلط سیلیکٹ کیا ہے کہ یہ ٹی ٹوئنٹی کا مطلب بولر ہے اور اس کے لیے لمبی بالنگ کرنا ہوتی ہے ٹیسٹ میچ کے نا کیا نتیہ نکلا تیرہ آور کرائے ایک اننگ میں بالنگ کرائے اس کے بعد سے وہ انفیٹ ہو گئے سمجھے نا نسیم شاہ انفیٹ ہو گئے اب آپ نے کھلایا اس کو یہ بھی تو وہی ہے ٹی ٹوئنٹی کا بولر ہے دیکھیں ٹی ٹوئنٹی کے بولر جو ہے ٹیسٹ کرکیٹر منیج ہے آپ مجھے بتائیں یہ جو ابھی آپ یہ جیمی انجرسن بیٹھے میں بہار رومیلسن کھیل لیں صحیح ہے نا اوور ٹن جو بیٹھے میں بھار اور ان کے جو جو آئے نہیں ہے کاملے میں فاد بولر جو بچی کے پیدائیش ہے وہ بھی بہت زباد دفع وہ ہیں پھر یہ خود ہے کپتان ہیں یہ الگ بولر ہیں اس کے بولر ان کے الگ ہیں پھر ہاں یہ مارک ورڈ ہیں یہ اور وہ جو ہے نا وہ اس میں سے ایک آت بولر جاتا ہے اس کے ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے الگ کیا ہے ایک ٹیم آپ کی یہاں کھل لی تھی ایک آسٹلی میں کھل لی تھی وندے تو یہ آپ مجھے آپ بتائیں آپ کے باہر ہے ایسا آپ کے بات اب آپ کے بات جو ہے ان کو آپ لاتے نہیں ہیں مذہب آپ مجھے بتائیں نا جب ٹی ٹی اس نے پرفارم کیا تھا شاناواز دھانی نے ہمیں تی ٹوئنٹی کے اندر تو آپ نے اس کو ٹی سیٹھ میں سلیٹھ لیا پاکستان قط میں اس نے بڑی زبادس بولر کیا ہے دھانی کو لائے نا کیوں نہیں کھلاتے ہیں حسنین کو کیوں نہیں کھلاتے ہیں جب ان پچھز کے اوپر وہ مارک ورڈ کھلا کے شوٹ بچ گیندے دیں گے اگر وہ آؤٹ نہیں کر رہا نا مارک ورڈ آؤٹ اس لی بے کیا ہے لیکن اگر نہیں کر رہا تو وہ دوسرے بولر سے اگر ہمیں سامنا کرنا بڑے گا مارک ورڈ کا انہوں نے مطلب ان کی پلانی کے باڈی لائن گین کرنی ہے ان کو اور وہ کر رہے اور کامیاب ہیں بلکل کر رہے اور کامیاب ہیں جعفر صاحب کے پاس چلتے ہیں جعفر صاحب ہے محمد عبرار کی حوالے سے کیا کہیں گے بڑی زبدس ان کا کریئر اب سٹارڈ ہوا دوسرا ٹیس مچ ہے کھیل رہے ہیں بابا رازم بہت زیادہ عورت کرائے کیا ایک سپینرز زیادہ عورت کرائے گا تو اس کے مسلس پل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں دیکھیں فاس بولر کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن سپینرز کو اتنا زیادہ نہیں دیا جاتا اس کا ریزن یہ ہے ٹائم ٹو ٹائم یوز کیا جاتا ہے جس طرح انگلینڈ کے کپتان یوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ روبنسن کو لاتے ہیں کس پلئر کے اگینسٹ راتے ہیں کس طریقے سے وہ ریحان کو لا کے شامل کر رہے ہیں کس موقع پہ آج انہوں نے لے کر آئے ریحان کو انہوں نے وکٹ بھی لی وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح پلیننگ کی جاتی یہ پلیننگ کا فقدان ہے یہ کپتانی کا فقدان ہے کپتانی اگر آتی کپتانی سمجھ میں آتی تو میرے خیال میں زیادہ اچھی کپتانی کر سکتے تھے وہ لیکن وہی بات ہے کہ بولرز ان کو کس طرح ہی اٹلائز کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس صرف دو ہی بولر پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں نومان اور آپ کے ابرار اب دیکھیں ابرار کو کتنا آور دیں گے آپ مجھے بتا ہے ابھی بھی آج میں ابرار نے وکٹے ضرور حاصل کی ہے جعفر صاحب لیکن انگلینڈ ویڈیو انیلیس نے شہد ان کو جج کر لیا جس آسانی کے ساتھ ان پہ تیز رن کی ہے انگلینڈ کے بیٹرز نے تو یہ بہت جلدی جج ہو جاتا ہے اب تو اکنی زیادہ فاسٹ کرکٹ ہو گئی ہے دیکھیں فاسٹ کرکٹ ہو گئی لیکن فارمولا تو معلوم ہے نا انگلینڈ آپ کو پتا ہے ہر چیز پلیننگ کر رہا ہے جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وکٹ پہ وہ ماری شورٹ پچ رہے تھے پیچھے رکھ رک اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں ہر چیز کو پر ریٹ کر کے آتے ہیں نا وہ میدان میں تو اسی طرح ابرار کو بھی ریٹ کیا ہے انہوں نے کس طریقے سے کھیلنا کیا کرنا ہے وہ تو شروع میں مار دھاڑ کی چکر میں آؤٹ ہو گئے ادر وائز یہ ہے کہ اگر وہ پراپر ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے اگر وہ ٹک ٹک کھیلیں گے تو میرے خیال میں وہ آؤٹ بھی نہیں کر سکے گا ابراہ بڑا ٹائم چاہیے بھی تھوڑا سے دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اب ان کی تو سوچ یہ گئی تھی انگلینڈ کے کہ آج ہی میچ ختم کر دیں کوئی قصر رہ نہیں گئی تھی جس طرح آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے میچ دو دن میں ختم ہو گیا ٹیسٹ میچ تو اس طرح یہ بھی ختم ہو سکتا ہے تین دن میں بلکل تین دن میں ختم ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ میچ بھی لیکن اب چوتھے دن پہ یہ ٹیسٹ میچ چلا گیا ہے اس وقت اب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستانی ٹیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہے ویمنز کرکٹ کے حوالے سے بھی کر لیں سرسجید انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی نے جو ہے عروبہ شاہ جو ویمنز کرکٹر پاکستان کی دمائندگی کرتی میں نظر آتی ہیں ان کو اسکولرشپ دینے کا اعلان کیا ہے تو ہم نے اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی ہے عروبہ شاہ کی حوالے سے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کرکٹرز کی حوصلہ افضائی کے لیے سرسجید انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی کا بڑا اقدام قومی کرکٹر عروبہ شاہ کو اسکولرشپ پر داخلہ دے دیا قومی انڈر نائنٹین ٹیم کی کپتان سرسجید انیورسٹی میں چار سال تک مفت تعلیم حاصل کر سکیں گی اٹھارہ سالہ عروبہ شاہ پانچ ٹی ٹوئنٹی اور دو ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں قومی کرکٹر نے سرسجید انیورسٹی میں چانسلر جاوید انوار وائش چانسلر پروفیسر ولی الدین اور ریزسٹار ریٹائر کمیڈور سید سرفراز علی سے ملقات کی چانسلر جاوید انوار کا کہنا تھا کہ اسپورٹس کے بغیر تعلیم نامکمل ہے ہماری انوارسٹی میں کھیلوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے سکولرشپ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے لیکن اسپورٹس کے بغیر تعلیمی ادارے ادھورے ہیں ادھورے ہیں تو اسپورٹس ہی ذہن کو بناتا ہے برداشت کو بناتا ہے ہمہنگی کوئیزسٹنس جارڈنس یہ سارے چیزیں جو سرسجید کی سپیٹ ہماری وہ اسپورٹس کا اساسہ ہے تو اس لیے ہمیں اسپورٹس کو سپورٹ دینا اس کو لے کر چلنا میں تو اس نحج پہ جاتا ہوں یہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اچھیب کریں گے وائس چانسلر ولی الدین کا کہنا تھا کہ اروبہ شاہ کو سرسجید انوارسٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم پالسی کے تحت کھلاریوں کو داخلہ فرام کر رہے ہیں ریجسٹر اور سرفراز علی کہتے ہیں کہ باصلہ آئیت کھلاریوں کے لیے سرسجید انوارسٹی کے دروازے کھلے ہیں وائسے دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہماری یونیورسٹی کے پالر پاکستان کے ہر شو پر دیکھ رہے تو اس میں بہت پور فرنڈ میں کام کر رہی ہے ہماری یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری فیکلٹی کا ریشو اراؤنڈ پارسنٹ ہے ایمیلز کا اسی طرح ہمارے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس میں دیکھیں تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور سپورٹس بھی ما شاء اللہ سے ہم جس طرح سے ہر سال ہی سپورٹس میں انگیش کرتے ہیں اور اچھے خاص سے اس میں وہ پارٹسپیٹ کر رہی ہوتی ہے اور روبہ شابی اسکولرشپ ملنے پر مسرور نظر آئی ایز ای پلیئر ایز ای انٹرنیشنل پلیئر میری ہمیشہ سے یہ ڈریم ہے کہ میں لوگوں کو انسپائر کر سکوں تو میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں جہاں بھی دیکھوں کہ وہ کوئی اچھا ٹیلنڈڈ پلیئر ہے تو میں سارے سے ڈسکس کر سکتیوں اس کا روبہ شاہ اگلے سال جنوبی افریقہ میں ہونے والے انڈر نائنٹین ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کی قیادت کریں گی شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی ریپورٹ آپ نے دیکھی اس پہ مزید بیعت کر لیتے ہیں جعفر سین سے جعفر سین کیا کہیں گے سرسید ہے یونورسٹی اینڈ ٹیکنولوجی کا بڑا اقدام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی ویمنز کرکٹر کو انہوں نے باقیادہ طور پر اسکولرشپ دے دی کیونکہ تعلیمی ادارے میں ایسا اب بہت کم ہوتا ہے تو اس طرح سے کتنا ویمنز کرکٹر کے اندر پاورمنٹ آ جائے گی نو ڈاؤٹ جس طرح روبہ شاہ اچھی کرکٹر ہیں پاکستان ویمنز ٹیم کی اور اس طرح کے پلیئرز کو اگر اسکولرشپ مل رہی ہے کسی اچھی انیورسٹی میں تو میرے خیال میں ایک پورے پاکستان کیلئے ایک اچھا اقدام ہے جتنے خواتین کرکٹ کھیلنی ہو جتنے مرد کرکٹ کھیل رہے ہو جتنے لوگ سپورٹس میں ملوث ہیں تو میرے خیال میں اس کو سرسید انیورسٹی کا ایک بڑا اچھا اقدام ہے جس طرح اروبہ کو لیا اور بھی مختلف ہوکی کے پلیئرز میں ہیں اس میں کرکٹ کے بھی ہیں بیڈمنٹن کے بھی ایسے پلیئرز ہیں گولڈ میڈل اور شیلز وغیرہ بھی بڑا اچھا اقدام رہا ہے یہ سرسید انیورسٹی کا واپس ہم کرکٹ پہ آتے ہیں جمیل بھائی ہے کہاں سمجھ رہے بابا رازم جہاں ٹی ٹوئنٹی کپتانی میں لیک کرتے ہیں وہاں پر اب ٹیس کرکٹ میں بھی ان پر سوالیاں نشانات اٹھتے دکھائی دے رہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں شروع سے کہا ہے میں نے کہ کپتان تو بھائے بت ہوتا کہ مطلب ایسا پلئر پاکستان کو محصر ہے لیکن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اس کو جو نا مددبی کے سوپ دیں کہ جناب آپ اچھے پلئر ہو تو آپ ہی کپتان ہو یہ ضروری نہیں ہے بھائی دیکھیں بہت سارے مددب ایسے وہ ہیں مددب جن کو کپتانی دی جا سکتی تھی لیکن آپ نے جو نا اب کیا ہوا ہے کہ اب آپ نے کوئی دوسرا کپتان تیار نہیں کیا اب بھی آپ کو جو نا اب کوئی مددب اب یہ آپ سوچیں نا یہ پاکستانی ٹیم ہے اب کس کو بنانا ہے آپ نے ابھی تو پہلے یہ سوچیں کہ حضر علی کے جگہ آپ نے کوئی پلئر نہیں ہے آپ کے پاس حضر علی تین چار لڑکے آپ کے ڈومیسٹک میں پرفارم ضرور کر رہے ہیں مددب امیر بن یوسف کر رہے ہیں وہ کامران غلام کر رہے ہیں پاہر طیب کر رہے ہیں سائی مآیوب سائی مآیوب کرتے میں نظر آ رہے ہیں کامران غلام کر رہے ہیں اور محمد حریرہ کر رہے ہیں اسمان صلاح الدین کر رہے ہیں یہ چار پانچ پلئر مطلب وہ کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے لیکن میں ہی کہتا ہوں یہ جو یہ جو لڑکے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں دو لڑکے اس میں سے لے کے ان کو ٹیم کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ جو ہے مطلب یہ کہ اب یہ ہو کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو لا کے اب انہوں نے بینچے بٹھائے میں شروع سے کہتا ہوں کہ کسی ٹیم کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی بینچ اسٹینڈ جو ہے اس کو دیکھ کے آپ کر لیں کہ یہ ٹیم کتنی مضبوط ہے ان کی بینچ اسٹینڈ دیکھ لیں ہماری دیکھ لیں اور جو اچھا پلے ہوتا ہے ہم اس کو کہ دیکھیں نا شان مسود کو ہم نے نہیں کھلایا ٹھیک ہے نا اس ٹیس کے اندر بھی خیر وہ اتنی خاطر خوان تو وہ نہیں دکھا سکے کر کر دے گی لیکن اس دیکھیں دومیسٹک کے اندر اگر کوئی پرفارم کر کے آ رہا ہے نا سرفراز ہے جیسے سرفراز احمد وہ ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آیا ہے تو مطلب کوئی بھی مطلب وہ ہوتا کہ اگر اس کا کیپر جو ہے وہ اچھی کار کر دے گی نہیں دکھا رہا تو فوراں اس کو جنب مطلب بھی کہ ڈاکڑ کر لیا ہے ہاں مطلب مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں بینٹ فوکس کو دیکھتے ہیں نا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے اچھا ویکٹ کیپر جو ہے وہ بینٹ فوکس میں نے بہت جو اس کی کیپنگ میں نے آج دیکھی اس ٹیسٹ میچ کے اندر وہ لا جواب کی پر ہے اب سرفراز جو ہے نا سرفراز اس وقت فارم میں ہے جب وہ فارم میں ہے تو اس کا فائدہ اٹھائے نا یہ دیاری دوستیں ختم یہ پتہ ہی کہ یہ لوبی سسٹم ہے جب وہ ہوتا ہے تو ملتان ٹیسٹ ختم ہونے بعد یہ باتیں شروع ہوئی تھیں کہ کراچی ٹیسٹ جو ہے سرفراز لیکن جب یہ آئے تھے سکلین مشتاق تو ان کی جب میں نے دفتوں کو سنی میں نے کہا یہ نہیں کھلائیں گے کیونکہ وہ اچھا کھلانے نہ کھلانے کی بات ہو رہی ہے اب انگلینی خلاف ہم تقریباً یہ والا ٹیسٹ میچ ہے اگر دیکھیں تو کل کا فیصلہ ہو جانا ہے اس کا نیزلینی خلاف ایک ٹیسٹ میچ کراچی اسٹڈیم میں کھیلا جانا ہے تو عزر علی نے اپنے کیریئر کا اختتام ہو گیا ان کا آج آخری میچ تھا اور ڈک پہ آؤٹ ہوئے آخری ایننگ کے اندر ہے اب جس طرح آپ تھوڑے دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ عزر علی کی جگہ خلاف کون پورا کرے گا سمجھتے ہیں سیلیکٹر نوجوان پلیئرز کو چانس دیں یا پھر فواد عالم کو ٹیم کا حصہ بنائیں دیکھیں فواد عالم کو تو انہوں نے بھاری کو غلط کیا تھا کیونکہ ان کو دیکھیں انہوں نے ایک تیہ کر لیا ہے کہ اس نمبر کے اوپر جو ہے نا پانچ میں نمبر کے اوپر انہوں نے یا فواد کھیلے گا یا سہود شکل کھیلے گا دونوں پلیئر اچھے ہیں تو دونوں کو کھیلنا چاہیے یہ ضروری تھوڑی ہے لیکن اب چونکہ آپ نے سلمان آگا کو ان فلیک پچیس پہ پچاس پچاس کر کے پکا کرا دی ہے تو آپ نے ان کو کھیلانا ہے آپ کے اوپ ایک نمبر خالی ہے سی تین نمبر اور جب امام الحق آ جائیں گے تین نمبر پہ شان محصود میری اپنی ذاتی رائی ہے کہ تین نمبر پہ شان محصود آ جائیں گے اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا اب آپ نے اسپین ٹریک بنا کے ان کو پکڑنا لیکن ان کے پاس بھی تینوں بہت اچھے سپینر ہیں میں آپ کو بتا دوں جو ٹیم وہ لے کر آ رہے ہیں وہ مچل سیٹنر ہے ان کے پاس ان کے پاس سوڈی ہے اور ان کے پاس وہ بریسویل ہے تینوں جو نا وہ زبدست وہ ہیں سپینر نیزلینڈ نے بھی سریز میں دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جائیں گے تو سپین ٹریک ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑے گا اسی لیو سپین ٹریک کے ساتھ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ ٹیم لے کر آ رہے ہیں ہاں وہ دیکھیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے کہ انگلینڈ کی جو سپین بالنگ تھی نا وہ اتنی مضبوط نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مطلب اپنے فات بولور سے مطلب اپنے فات بولور سے مطلب ہے کہ اور جس طرح ان کو دیکھیں وہ سیشن وائس کرتے ہیں اور ہمارے یہ ہے کہ کوئی کر دے تو کر دے اب جیدے جمیل صاحب ہم نے شاید دوسرے انگ میں یہ امیدیں لگا لیں کہ اگر دائی سو تین سو رن کرتے ہیں تو ہمیں عبراد جس طرح اس کی پرفومنس ہے وہ مہت جتا کر چلا جائے گا شاید ان کے ذہنوں میں یہ چیز رج بز گئی تھی جس کو آپ کھلا نہیں رہے تھے اس کو آپ میچ وینر بنانا چاہ رہے ہیں دیکھ لیں سر جس طرح انہوں نے وکٹوں پر آ کر پہلے ہی اوور سے اٹیک کرانا شروع کیا دیکھیں ابھی تک عبراد نے سترہ کھلاڑی آؤٹ کر دی ہیں اور دوسرا ٹیسٹ کھیلا ہے ابھی کل ہوتا ہے ایک دو وکٹے کو اور مطلب ہی کہ لے لے تو اس چیز کو آپ دیکھیں نا اس کا مطلب ہی کہ انہوں نے غلطی تو کی ہے نا پہلے ٹیسٹ اس کو نہ کھلا کے یعنی ان کو کچھ نہیں بتا کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا اب محمد علی کو لیا ہو اس کو لیا ہو یا مطلب میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ محمد علی جیسے بہت سارے وہ ہیں بولار میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب آیا ہے اس کے اندر یہ ہے 32 اس نے پھلے سال آؤٹ کیے چوبیس سال آؤٹ کیے چھپن آؤٹ کر کے وہ آئے نو ڈاؤٹ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میر حمزہ کا پھر کیا قصور ہے ابباس کا کیا قصور ہے کھلائیں میں یہ نہیں کہتا ہوں لائن میں لگا دے نا یار جو جو پہلے جس کی پرفارمر اس کو کھلائیں بعد میں کھلائیں اس کو یہ جو یہ جو یہ جو کرتے ہیں نا بلکہ محلی بھی ختم ہونی چاہیے بالکل اس پہ بھئی کاشی بھٹی کو دو سال گھوماتے رہے کھلا دیا آپ نے لا کے زفر گھور کو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اور یہ جو دوستیاں یاریاں پاکستان دیں گے جب تک آپ کہنا پاکستانیت نہیں ہوگی اور پاکستان کے لئے نہیں سوچیں گے آپ تو پھر یہ اسی طرح اگر یہ پاکستان کی ٹیم ہے یار کسی کے گھر کی ٹیم نہیں ہے اور یہ سب لوگ جواب دیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بولیں کہ جی ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ جواب دیں ہیں جب یہ جیتے ہیں تو ہم انہیں کندوں پر اٹھاتے ہیں اور اگر یہ اس طرح ہاریں گے اور اس ملک کی بدنامی کرائیں گے تو پھر یہ جواب دیں گے ہیں بلکل جیتنے میں بات ہو رہی ہی تو تھوڑی سی بات ہم کر لیں عالمی کپ فٹبال کے حوالے سے ارجنٹائن نے ٹائٹل اپنے نام کیا فٹبال کا دوہزار بائیس کا بڑا زبزہ فائنل رہا ہم نے دیکھا کہ فرانس کے خلاف ہے جس قسم کی میچز کے دوران سنسنی قیز مقابلے جاری تھے تو اس پہ ایسا لگتا تھا کہ یہ میچ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ کروڑوں عوام کے درمیان کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اسی پہ مزید جعفر حسین سے بات کرتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے کل جس طرح فائنل میچ کھیلا گیا میسی نے بڑا اہم کردار ادا کیا پھر ہم نے دیکھا کہ فرانس کے سٹائیکر نے بڑی زبدست جو ہے گول کیا انہوں نے تینوں گول ہیٹرک بھی کی تو کیسا دیکھا کل کے فائنل میچ کو آپ نے دیکھیں میسی کا نو ڈاؤٹ ہر پوری قوم بلکہ پوری دنیا میسی کے ساتھ تھی کہ میسی کسی طریقے سے جو ہے نا یہ ورلڈ کپ اپنے نام کر لے اور نو ڈاؤٹ جس طرح پورے ٹورنمنٹ میں کھیلے ہیں میسی میں اس سے پہلے جتنے میچز میں نے دیکھیں اس طرح کی کلاس میں نے کبھی نہیں دیکھے جس طرح محنت کر کے ہر پوزیشن پہ جو ہے نا میسی نے اپنے آپ کو پروف کر کے دکھا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں ہر جگہ پہ پہ پہنچ رہے تھے تو چھتیس سال کی عمر میں بھی جو ہے نا وہ پوری گراؤنڈ میں چکر مار رہے تھے تو میرے خیال میں اتنا اچھا ان کو جو ہے نا یہ عزاز ملا ہے ورلڈ کپ کی صورت میں تو اور چھتیس سال بعد ارجنٹائنے کو جیتنا ایک بڑی بات ہوتی ہے اور چھتی دفعہ وہ فائنل گیلری دی جی بلکل اسی طرح ہے لیکن دیکھیں ریکارڈ تو بہت سارے ہیں اب اگر آپ میسی کے ریکارڈ نکالنا چاہیں تو بہت سارے نکلیں گے لیکن یہی میں کہوں گا کہ ایک انٹرنیشن کرکٹ سے ایک جو آفتاب تھا اس کا غروب تھا لیکن دوسرے فرانس کی جانب سے جو کلیان امبابے ہیں جو کہ سٹرائکر آہ آہ فرانس کے ہیں اگر وہ دوسرا ورلڈ کپ بھی اس دفعہ جیت جاتے تو میں خیال میں مسلسل دو ورلڈ کپ جیتنے والے وہ پہلے کھلاڑی ہوتے اس ٹیم کا حصہ ہوتے تو کلیان امبابے جو ہے وہ بھی اب نیا سورج اچھا سورج کی بات کر رہے ہیں تو ایک جانب ہے شاید میسی کا جو رول ختم ہو رہا تو دوسری طرح ہم نوجوان بہت کی حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ سورج ابرتا ہوا نظر آہ جی جی امبابے جو ہیں نا دیکھیں کافی عرصے سے کھیلیں پچھلا ورلڈ کپ بھی انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی اور اپنی ٹیم کو فاتح بنوایا تھا ورلڈ کپ میں دوہزار اٹھارہ میں لیکن اس ورلڈ کپ میں انہوں نے آؤٹ کلاس کھلا ہے انہوں نے جو ہے نا سب سے زیادہ گول بھی کیے ہیں امبابے نے اور میسی میسی کے انہیں بھی گول کیے ہیں لیکن ان کے ایک گول کم ہے میسی کا سات ان کے چھے ان کے چھے ان کے نا تو اس طرح جراد ہو گئے انہی کے ٹیم کے فرانس کے کھلاڑی ہیں ان کے بھی جو ہے نا وہ پانچ گول ہیں تو مختلف ٹورنامنٹ جو پورا آورال جو کھیلا گیا قطر میں کھیلا گیا لیکن اس کے سیلیبریشن جو ہے نا وہ پاکستان میں زیادہ تر ہوئی ہے جو کہ زیادہ بات کرو ہے بلکل ہے جمیل صاحب سے بھی اس پر مزید تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جمیل صاحب کیسا دیکھا کل کی فائنل کو ورلڈ کپ کا بہت مزا ہے آپ یقین کریں فائنل فائنل کی طرح ہوا ہے اور ایک بہت بڑا کھلاڑی جو ہے ورلڈ کے فڈوال کا مطلب میسی جو ہے نا اس کو اس سے اچھا فیئر ویل مل نہیں سکتا تھا جس انداز میں وہ رخصت ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری زندگی جو ہے نا مطلب یہ کہ یاد رکھا جائے گا کہ میرادونہ نے جو ہے نا ورلڈ کپ جتوایا تھا اور آرڈنٹینے کو اور اب اس نے جتوایا ہے تو یہ تو عمر ہو گیا ہے کیونکہ اور میں کہتا ہوں کل کے جو میچ تھا نا یقین کریں اسی منٹ تک جو ہے نا اسی منٹ تک تو بلکل لگ رہا تھا کہ آرڈنٹینے لیکن جمیل صاحب ہے جو پہلے پہلا ہاف تھا اس میں دو گول کی برطری حاصل تھی آرڈنٹینے کو اسی منٹ تک تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جس طرح گول کی ہے فرانس کے سٹریکر نے تو بڑا زبادس میچ رہا اور اس کے بعد میچ برابر ہونے کا بڑا ی شوٹ پہ فیصلہ شک یا میچ مکنہ کہ ایک ڈو منٹ میں ٹھیک ہی gua ایک دو منٹ میں کیل چینج ہوا ہے پیلنٹینے پہ اس نے گول کیا اس کے بعد اس کو گین ملتی اس نے پھر ہٹ کر کے گول کیا اور پھر جو پھر اس پھر Hersے motors야 ہاتھ کر många آرڈنٹینے پھر اس نےیا ہے ٹھیک کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا دو گول کیے فرانس نے پھر دونو نے برابر کیے پھر تیسرا گول کیا فرانس نے پھر تیسرا گول میں برابر کیا پھر تین تین ہو گیا تو یہ اچھا پھر مطلب ایکسٹر ٹائم جب مطلب ظاہر ہے کہ ختم ہوا تو اب جب پلنٹی میں بات آئی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس میں یہ ہوتا ہے پلنٹی کے اندر کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے نا وہ جیس سکتی ہے لیکن دونوں ٹیموں نے مطلب میں کہتا ہوں کہ آرجنٹینہ اور فرانس نے شاندار فوٹوال جو ہے نا وہ لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے اور یہ فائنل جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مددہ تو یاد رکھا ہے جاور صاحب کے پاس آتے ہیں اسی فائنل کے حوالے سے مزید بھی بات کر لیتا ہے جاور صاحب ہے آپ نے پورے کرانچی کے اندر فوٹوال کی کبریج کی جس طرح ملیر میں آپ نے دیکھا لیاری میں دیکھا چکرہ گوٹ میں دیکھا تو شہدائی تو بہت ہے پاکستان فوٹوال فیڈریشن اپنا رول پاکستان کے اندر فوٹوال کے لیے کب بہتر کرتی نظر آئے گی مشکل ہے جب تک یہ نورمالیزیشن کمیٹی بیٹھی بھی ہے جس طرح ان کے اقدامات ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم خود ہی فیڈریشن بنا لیں اور ہم خود ہی بیٹھ جائیں اس پوزیشن پہ ایسا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اب سات سال ہو گئے ہیں تقریباً آٹھمہ سال اب لگ جائے گا اگلے ماہینے تو میرے خیال میں آٹھ سال بعد بھی پاکستان کے سپورٹس جو ہے فوٹبال وہ ابھی تک اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے آٹھ سال پہلے چھوڑی تھی کتنے نوجوانوں کا نقصان ہوا ہے کتنے ٹیلنٹڈ فوٹبالرز جو ہیں نا ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو میرے خیال میں فیڈریشن اب بنا لینے چاہیے اب ان کو جو ہیں الیکشن کروا لینے چاہیے اتنے عرصے سے یہ کہانیاں چلنی ہیں دیکھیں جب بھی الیکشن کے بات آتی ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی فیڈریشن کے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری حکمرانی ہے یہ کرنا ہے تو بہت سارے مسائل ہیں فوٹبال کے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے آپ نے پورے ورلڈ کپ میں دیکھ لیا ملیر سے لے کے لیاری تک ایک ایک باشندہ ایک ایک بچہ جو ہیں اس کے زبان پر رونالڈو میسی اور دیگر فوٹبالرز کے نام موجود تھے سب کو زبانی یاد ہے کہ ہم پوری دنیا کی فوٹبالرز کو جاتے ہیں بلکہ زبانی میں تھوڑی سی بات کر لیں جا فردہ جس طرح پاکستانی فوٹبالرز کے شاید انہیں نام یاد نہ ہو لیکن جس طرح غیر ملکی فوٹبالرز کے نام انہیں یاد ہیں اسی طرح ہم اگر بات کر لیں اپنے ہاکی کے پلئرز کے حوالے سے تو ان کے بھی بھی نام کسی جو پاکستانیوں کو شاید یاد نظر نہیں آتے ہیں لیکن صرف ٹرکٹ کے علاوہ پاکستان میں کوئی کھیل جو ہےنا وہ پروان نہیں چڑھ رہا صرف ٹرکٹ ہے جس کی وجہ سے پورا پوری نیشن جو ہےنا وہ یقجہ ہو جاتی ہے اور اب جب اس طرح کی شکستیں ہوں گے جب پوری سیریز ہارے گی پاکستان ٹرکٹ ٹیم تو اس سے بھی مایوسیاں پھیل جائیں گی تو اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے سیلیکشن میار کو ہمارے پاکستان ٹرکٹ کو بہتر کرنا ہوگا آہ منصفانہ فیصلے کرنے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہیں نا ہمارے ٹرکٹ کو کھڑا کرنا پڑے گا آپ دیکھیں صرف ایک صوبے سے دو صوبے سے کھلاڑیوں کو لے کے جو ہیں نا اور اس کے بعد تیسرے صوبے کو اگنور کر دینا صوبے بلوجستان کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں نصیب اللہ جو ہیں آپ کے آہ کتنا بہتر ہیں آپ کے آہ اس میں پاکستان کپ میں کتنی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں بڑی زبدیس پرفارمنس دیئے ہیں اس میں مارک یہ ہے کہ آپ سب کو شامل کریں آپ چلیں آپ کھلائیں نہیں آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اسکوارڈ کے ساتھ تو رکھ سکتے ہیں نا جس طرح اپنے سرفراز کو رکھا بھائے کھلاتے نہیں ہیں اس طرح آپ کسی نوجمان کو ایسے علاقے کے نوجمان کو رکھیں گے تو میرے خیال میں وہ پورے اپنے علاقے کے لیے مثال قائم کر دے گا بالکل وہ علاقے میں مثال قائم کرتا وہ نظر آئے گا آہ جمیل صاحب آخری سوال ہے کہ نیوزلینڈ کے کوشش دیکھیں یہ جب آپ جیتنے کے لیے جائیں گے تو جیتیں گے نا جب آپ کی سوچی صرف یہ ہے کہ ہم ڈراؤ کریں اگر ڈراؤ جیتنے نہیں 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 میں نے آپ کو کہا نا کہ انگلینڈ نے ان کو موقع نہیں دیا نا ان کو ایسی جگہ لاکے چھوڑا ہے میدان میں یا تو جیتو یا ہارو یا تو جیتو یا تو ہارو جاور حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم دنیا بر میں روشن ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات